نمسکار موسم بگیان سے جڑے تازہ سمچار کے ساتھ جی ایم پی بیدر یوٹیوب چینل پر میں ہوں جیتندر تانگی آج 22 اپریل 2024 سے موسم کے تازہ اپ ڈیٹ میں آج جانیں گے دیش کے آدھے سے زیادہ حصے میں بدلے گا موسم کا مجاز 24 گھنٹے کے دوران آنڈی چلنے کی سمبابنہ جبکہ پور بھی بھارت میں بھیسر گرمی کا دور جاری دکچل پچی مانسون کے لیے آئی اچھی خبر دو سبتہ کے بعد آلنی نہ ہوگا پوری طرح سمبابتے دکچل پچی مانسون کے سمیں اس سال پوزیٹیو انڈیا نوزن ڈائی پول کے رہنے کی سمبابنہ اس سبتہ عرب سگر میں بڑھ سکتی ہے ہل چل موسم میں سسٹم بننے کی سمبابنہ بھائیں اتر اور مدی بھارت کے کئی راجعوں میں ہوگی باریس دوستو موسم بگیان سمچار کے اس ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ جہاں پر ایسے ہی موسم کی تاجہ جانکاری رو جانا اس چینل کے مادم سے آپ تک پہنچتے رہتی ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ ہوگی اب جانتے ہیں موسم بگیان سمچار کو بستار سجی جیسا کی دوستو بیتے چوہویز ہنٹے کے دوران دیش کے مدی بھارت دکچل بھارت کے کئی راجعوں میں کرچ مکہ ساند بارس ہوئی ہے جبکہ پوروی بھارت میں بھیسل گرمی کا دور دیکھنے کو ملا ہے مہین مدی بھارت دکچل بھارت کے کئی راجعوں میں اکیس اپریل کی ساند کے میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرچ مکہ ساند بارس کی استیتی بنی ہوئی تھی مدی بھارت دکچل بھارت کے دکچل بھارت کے دکچل بھارت کے دکچل بھارت کے دکچل بھارت دیکھنے کے مقابلے ایک سے لے کر پانچ دگری سلسل جادہ بنا ہوا ہے گانگی پچھ مانگال میں ادھکتم تاپمان چار سے چھے ڈگری سلسل جادہ ہے جبکہ جھارکاند اوڈیسا کے اتری چیتر بھیار پوروی اتر پردیس اتری چھتیگڑ کھیرل تمیناڈو ناغلین مڈیپور مجورم تیرپورا میں ادھکتم تاپمان ایک سے لے کر تین ڈگری سلسل جادہ بنا ہوا ہے گانگی پچھ مانگال جھارکاند کے پوروی چہتر بیہار کے دکچل پچھ مانگال اوڈیسا کے پوروی چہتر میں ادھکتم تاپمان بیتے چوبیل ہنٹے کے دوران چالیس سے لے کر چھوالی ڈگری سلسل درج کیے گیا ہے جہاں پر بھیسر گرمی کا دور جاری ہے وہیں موسم بیباغ نے بیہار اوڈیسا پچھ مانگال میں بھیسر لو چلنے کے لیے اورینج لڑٹی جاری کیا ہے وہیں بھیسر گرمی کے بیچ دیش کے آدھے سے زیادہ حصے میں موسم کا مجاج بدلے گا کئی استانوں پر آنڈی چلنے بارس ہونے کی سمباب نہیں اس سمیں کئی موسمی سسٹم بن چکے ہیں پاکستان کے اکتر ہی بھاگ پر پچھیں وکسوپ بنا ہوا ہے وہیں تمیناڈو کی آسپا سے ایک سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوا ہے تمیناڈو سے لے کر چھتیج گھر تک اکتر ہی دکچڑی ٹرب بن ہوئی ہے بنگلہ دیش کے اکتر پور بھی بھاگ پر سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوا ہے ان موسمی سسٹم کے پھرواب سے دیش کے آدھے سے زیادہ حصے میں موسم کا مجاج بدلے گا دیش کے مادی بھارت کے ساتھ دکچل بھارت پور بھی بھارت کے لگے ہوئے چھیتر میں گرچ چمک کے ساتھ بارس ہونے کئی استانوں پر تیج توپانی حبہ چلنے کی سمباب نہیں وہیں اکتر پچھیں بھارت کی بات کی جائے تو راجستان کے بی کا نیر سری گنگا نگر، ہنمانگر، جائیپور، البردوسہ کے آس پر گرچ چمک کے ساتھ آندھی چلنے کچھ استانوں پر ہلکی بارس جب بھوندہ باندھی کی استیتی بن سکتی ہے وہیں پنجاب کے ترن ترن بٹنڈا، منسا، پٹیالا، حسیارپور، عمدرسر میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارس آندھی چلنے کی سمباب نہیں ہریادہ کے پنچکولا، کوروچیتری، یمونہ نگر، کھڑگاں، مہندرگر میں گرچ چمک کے ساتھ بھوندہ باندھی کئی استانوں پر آندھی چلنے کی سمباب نہیں وہیں دلی چنڈگر میں بھی سام تک گرچ کے ساتھ آندھی چلنے جب بھوندہ باندھی کی استیتی بن سکتی ہے وہیں پچی میں اتر پردیس کے آلی گاڑ، آگرہ، مطورہ، سہارانپور، بیجنور پریلی تک گرچ چمک کے ساتھ بھوندہ باندھی جبکہ اتر پردیس کے سیستانوں پر موسم ساپ بن رہی گا ہمانچر پردیس اترکھن کے دکچلی مدی چھتر میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس کچھستانوں پر وہ لبشتی ہونی کی سمباب نہیں جب موقع شمیر میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارس ہوگی وہیں مدی بھارت کی بات کی جائے تو مدی بھارت کے مدی پردیس کے دکچل پوروی چھتر بیتول چھنوڑا سمنی جبلپور نرسنگ پور انوپور منڈا تک گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس ہوگی چھتر جگڑ کے ادکتر بھاگ میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس ہوگی دکچلی چھتر جگڑ کے کانگیر بستر کی آرس پچ تیج بارس کی حیثتی بھی بن سکتی ہے وہ لبشتی ہونی کی سمباب نہیں وہیں اوڈیسا کی بات کی جائے تو اوڈیسا کے کورپوٹ ملکگری کالہ ہنڈی میں گرچ چمک کے ساتھ تیج بارس ہوگی اوڈیسا کے سبیستان دکچلی جھارکن تک گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارس ہونے تیج توپانی ہوا چلنے کی سمباب نہیں بیدربکی یا وطمال چندرپور میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس تیج توپانی ہوا چلنے کی سمباب نہیں وہیں مدیمہارشت مرادبارہ کے دکچلی چیتر اتری کرناٹک تیلنگانہ کے اترپوروی چیتر میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارس تیج توپانی ہوا چلنے کی سمباب نہیں وہیں دکچلی کرناٹا کیرل میں گریج کے ساتھ بھوندہ بانی جہاں ہلکی باریس ہوگی پوربتراجی کے عروڑے چلپدیش ناغلینڈ میں تیج باریس ہونے کی سمباب نہیں موسم بگیان سمچار میں بڑھتے ہیں آگے دکچل پچھے مانسون کے لحاظ سے کافی اچھی خبر سامنے آئی ہے انسو اشتتی انڈیا نوشن ڈائیپول کا تاجہ پوربان امان آیا ہے جس کے انسوار اس سال دکچل پچھے مانسون کے پورے سیجن میں انڈیا نوشن ڈائیپول پوزیٹیو اشتتی میں رہنے کی سمباب نہیں اس سمیں انڈیا نوشن ڈائیپول پوزیٹیو اشتتی میں پہنچ چکا ہے جس کے جون اور جولائی میں سمودر سطح کا تاپ من ہند محاصرگر کے پچھے میں چیتر میں ایک ڈگری شیل سے تک بڑھنے کی سمباب نہیں وہیں انسو اشتتی کی بات کی جائے تو پھرسانت محاصرگر میں بنا آلنینوں اگلے دو سطح کے دوران کمجور پڑھنے جس کے بعد تاپ سیجن سامانہی اشتتی میں بابسی کرنے کی سمباب نہیں لیکن لانینہ بننے کی سمباب نے کئی موڈل کے انسوار بلکل بھی نہیں ہے سات میں سے تین موڈل ہی لانینہ بننے کی سمباب نہ بتا رہا ہے جبکہ سیتمبر تک لگتار تاپ سیجن سامانہی اشتتی میں رہنے کی سمباب نے چار موڈل کے انسوار پرسانت محاصرگر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے موسم بکجان سمچار میں بڑھتے ہیں آگے اس سبتہ عرب ساگر میں موسم ہی حل چل بڑھنے کی سمباب نہیں عرب ساگر کے دکھلی بھاگ ہند مہا ساگر سے لگے ہوئے بھاگوں کے اوپر 25 سے لے کر 27 اپریل کا بھی سائیکلونک سرکولیشن بنے گا یہ اتر پچھم دشاں میں آگے بڑھتے ہوئے 28 سے لے کر 29 اپریل کا بھی اس لوپیدی سر ایریا سسٹم جا ڈیپریشن کے روپ میں مجبوط ہونے کی سمباب نہیں بھائیں سبتہ اتر پچھم بھارت اور مدی بھارت میں کئی موسمیں سسٹم سکری ہونے والے اتر پچھم بھارت میں 25 اپریل کے بیچ گرچ مک کے ساتھ آندھی چلنے کئی استانوں پر ہلکی بارس ہونے کی سمباب نہیں بھائیں مدی بھارت میں 26 سے لے کر 28 اپریل کے بیچ مدی پردیش 36 گلد مہاراشتہ اوڑیسا میں گرچ مک کے ساتھ ہلکی سے مدی بارس ہونے کئی استانوں پر تیج دوپانی حوا چلنے کی سمباب نہیں تو دوستو جہتے موسم سمچار آپ کو موسم سمچار کہنے سے لگے ہمیں کمنٹ میں جلول بتائیں آپ سبی کا بہت بہت دہنے بات